سب آج ہمارے موضوع ہے ہمارا رمضان المبارک کے فضائل تو اس اتبار سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ظاہر آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے یہ فرمایے گا کہ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو حکامات ہیں کیا حکامات ملتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیو معروف آیت ہے یا اللہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پریزگاری حاصل ہو جائے تو ہم اس کے پہلے حصے پہ تو پورا ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں آخر حصے پہ توجہ ممن کم ہوتی لعل لکم تتقون کی وہ سب سے مشکل کام ہیں متقی جو ہوتا ہے وہ تقصیفت تقوی سے متصف شخص کو کہتے ہیں اور تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو یہ قلبی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اور اگر یہ اروج کر جائے تو ہر خلاف مروت کام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور یہ صفت تقوی دعاوں سے حاصل نہیں ہوتی مطلب ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر جو عادت الہیہ ہم نے جاری دیکھی ہے یہ قصب ہوتا ہے محنت ہوتی ہے جس کی پہلی منزل ہے علم کا حصول دوسرا پھر اس کی روشنی میں اپنا احتساب تیسرا اس کو استقامت کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرنا اگر ہم رمضان میں یہ تین چیزیں اختیار کریں نمبر ون پہلے تو روزے کے مسائل روزہ کس سے فاسد ہوتا ہے کس سے مکروہ ہوتا ہے کس سے ٹوڑ جاتا ہے روزے کی اہمیت کیا ہے کس طریقے سے روزہ کامل ہوتا ہے ابھی جسے دونوں علماء نے اشارت فرمایا سہری افطار کے سلسلے میں کہ ہم لوگ ٹینکی فول کرتے ہیں اور پھر یعنی افطار میں کھا لیں گے اور پھر اگلی سہری تک مختلف وقت میں کھانے کو اور پھلوں کو شرف عطا کیا جاتا رہتا ہے مسلسل وہ شفٹیں چلتے رہتے ہیں پھر سہری کے ٹائم میں کہتے ہیں کوئی اقاد گوشہ خالی ہے کہ نہیں ہے پھر کوئی گھنسا ماریں گے کہ لسی پی کے تھوڑے جگہ بنا کے اس میں بھی دو چار پراتھیں فٹ کی ہے تو اب اس کی وجہ سے پھر وہ ہم علم نہیں سیکھتے پھر اپنا احتساب نہیں ہوتا شروع کے دنوں میں ایک محول کے اثر کی وجہ سے ہم نے چینج دیکھا ہے مسجدیں بھر گئیں تراوی میں بہت زیادہ لوگ ہیں جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ باہر ٹینٹ لگ گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ جو ایک محولیاتی اثر قبول کیا تھا اس کے اثرات جب قلب پہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو جو صرف وہ رمضانی بھائی موسمی جو بچارے بھائی ہوتے ہیں بھائی بہن ہمارے وہ اپنی کوششوں کو ترک کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھ کر پھر اس کے تقاضے کے مطابق اس کو سمجھنا اور پھر استقامت سے نافذ کرنا پھر پورا رمضان اچھا گزرے گا اور اللہ کا فرمان غلط ہو کیسے سکتا ہے سوچیں نا اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے یقینی بات ہے کہ اگر تقاضائے شریعت کے مطابق روزہ رکھیں گے رمضان گزاریں گے ضرور صفت تقوی حاصل ہوگی لیکن اس کے لئے تمام چیزیں پوری کرنی چاہیں اچھا حدیث کی روشنی میں جو اس کی فضائل ہیں میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ اگر روشنی ڈالنے ہیں ایک حدیث ارس کرتا ہوں بخاری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا مَنصَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَا احتِسَابًا سرکار فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ ایمان اور احتساب سے سرکار نے اسی طرف اشارہ کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑا بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ ایمان کیا؟ یقین احتساب کیا؟ اپنے آپ کو خطاوں اور گناہوں سے روک کر اور یہ دونوں چیزیں ہمیں علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی غور و تفکر اپنا احتساب اپنے عامال کا مراقبہ احتساب نفس یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہوں تب انسان منزل تک پہنچتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخش جائیں گے اچھا صغیرہ گناہ کا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے رمضان میں علم سیکھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور آخرت میں اس کی سخت گریفت ہے جو ادنا ترین جنتی کو اتنا ملے گی جو دنیا سے دس گناہ زیادہ بڑی ہوگی تو اس کو احساس ہوتا ہے میں کر کیا رہا ہوں ایک سو بیس گز کے پروٹ کے لیے اس اتنی بڑی جنت کو بھلا دوں پھر وہ توبہ کرتا ہے اور جب دل سے توبہ ہوتی ہے آدمی واقع اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگے میں مقبول ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ بھی بخش جاتے ہیں